اپنی شریک گرفتی بندوں یا کوولین بانڈز کو ظاہر کرنے کے بہت سے طریقے دیکھیں ہوں گے ایسے یا ایسے یا ایسے یا ایسے یا حتیٰ کے ایسے بھی در حقیقت ایک کوولین بانڈز کا خاکہ بنانے کے کئی طریقے ہیں کوولین بانڈز مدار یعنی کے اوربٹلز کی تہ بندی یا اوور لیپ کے ذریعے برکیوں یعنی کے الیکٹرانز کو بانڈتے یا شیئر کرتے ہیں ڈاٹ اور کراس خاکوں کا استعمال کر کے ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ مشترکہ الیکٹرانز میں سے ایک ہر ایٹم میں سے آتا ہے یہ مثال کلورین کے ایک سال میں یا مولیکیول میں بندھن یا بانڈنگ ظاہر کر رہی ہے غور کریں کہ صرف گرفتی برکیے یا ویلنس الیکٹرانز ہی دکھائے گئے ہیں اگر ہم مرکزوں یا نیوکلیائے کو سیل کا نشان دے دیں تو ہمیں باقی خاکہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں کلورین کا ایٹم کلورین کے کسی دوسرے ایٹم سے الیکٹران نہیں لے سکتا کیونکہ دونوں ایٹم الیکٹرانز کو برابر کھینچ رہے ہوتے ہیں چلیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں لیکن یہ ذرا سی مشکل ہے آکسیجن کے دو ایٹم کوویلنٹ پونڈ بناتے ہیں اور آکسیجن کے بیرونی خول میں چھے الیکٹرانز ہوتے ہیں کیا آپ کو یاد ہے کہ یہ کس قسم کا بندن بناتے ہیں جب تک آپ اس کے لیے ڈاٹ اور کروس خاکہ بناتے ہیں ویڈیو کو روک دیں چلیں تو اب جواب دیکھتے ہیں آکسیجن دوہرہ بندھن یعنی ڈبل بونڈ بناتی ہے لہٰذا دو نکتوں یا ڈاٹس اور دو متقاتے یا کروسز کا تہبن یا اوور لیپ ہونے یا ملنے والے علاقے میں ہونا لازمی ہے الیکٹرانز کے جوڑے اب چاروں طرف یکسان طور پر تقسیم نہیں کیا جا سکتے ہیں لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا جب تک کہ ایٹموں کے آس پاس اور بونڈ میں ڈاٹس اور کروسز کی صحیح تعداد موجود ہے کیا آپ نے غور کیا کہ ایک ہی انصر ہونے کے باوجود ایک آکسیجن میں الیکٹرانز کو کروسز کے ذریعے ظاہر کیا گیا اور دوسرے میں ڈاٹس کے ساتھ ڈاٹ اور کروس مختلف ایٹموں کے درمیان فرق نہیں ظاہر کرتے بلکہ صرف ہمسائیوں میں کرتے ہیں اور اس پاس سے فرق نہیں پڑتا کہ کس ایٹم کے پاس ڈاٹ ہیں اور کس کے پاس کروس جب تک کہ ہر ایک کے ساتھ ایٹموں کے درمیان بونڈ بن رہے ہوتے ہیں کیلسیم کلورائیڈ میں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کون سا الیکٹران کلورین کے کس ایٹم کے پاس جاتا ہے لیکن ہم یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ کیلسیم دو الیکٹرانز زائع کرتا ہے اور کلورین کے ایٹم انہیں حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم کلورین کے پہلے برپارے یعنی کلورائیڈ آئین میں الیکٹرانز کو پروسس کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں اور پھر کیلسیم آئین میں ڈاٹس کے ذریعے تو پھر ہمیں اگلے کلورائیڈ آئین میں بھی انہیں پروسس سے ظاہر کرنا ہوگا بسورت دیگر ہمارے پاس دو ڈاٹ ایک گوسرے کے ساتھ آ جائیں گے اور ہم یہ نہیں بتا پائیں گے کہ الیکٹرانز کہاں سے آئے آئیے اب خطی یعنی کے لینئر یا زنجیری یعنی کے چین والے مولیکیولز کے ذریعے ڈاٹ اور کراس خاکہ کی مشک کرتے ہیں ہائیڈروجن پر آکسائیڈ ہائیڈروجن پر آکسائیڈ میں بانڈ اس طرح بنتا ہے ایچ او او ایچ آپ ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کے لیے ڈاٹ اور کراس خاکہ کس طرح بنائیں گے ایک مرتبہ پھر ویڈیو روپ دیں کیا آپ نے بنا لیا ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کے لیے ڈاٹ اور کراس خاکہ بنانے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہائیڈروجن کے پہلے ایٹم میں ڈاٹ اس کے پہلے آکسیجن ایٹم میں ڈاٹ آکسیجن کے اگلے ایٹم میں ڈاٹ اور پھر ہائیڈروجن کے آخری ایٹم میں کراس کے ذریعے الیکٹرانز کو ظاہر کیا جائے یا اس کے برعکس کیا جائے یہ بلکل اسی طرح ہے کہ مولیکیول کو پلٹ دیا جائے یعنی یہ ڈاٹ اور کراس خاکہ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے یاد رکھیں کہ ہائیڈروجن پار آکسائیڈ ایک چھوٹا کوولینڈ مولیکیول ہے تو اس میں الیکٹرانز شیئر ہوتے ہیں مجھے امید ہے کہ ڈاٹ اور کراس خاکوں کے بارے میں اس ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور اب آئیونک اور کوولینڈ بانڈز کو پر اعتمادی سے ڈاٹ اور کراسز کے ذریعے سے ظاہر کر سکتے ہوں گے یاد رکھیں کہ ڈاٹ اور کراس ایک بانڈ میں ہمسائیوں میں فرق کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں مختلف اناثر کے مابین نہیں آئینز کے گر سکوئر بریکٹ اور باہر چارجز کا ہونا ضروری ہے کوولینڈ بانڈ اوور لیپ کرتے ہیں موسیقی